دوستوں کیا کوئی ٹرین بھی آسمان میں چل سکتی ہے السلام علیکم دوستوں دوستوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹرین کا سفر تو کیا ہی ہوگا اور آپ نے نارمل ریلوے ٹریک پر سفر کیا ہوگا لیکن کچھ ریلوے ٹریک ایسے بھی ہیں جہاں ہر سال لاکھوں لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں ویل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چھے سب سے زیادہ خطرناک ریلوے ٹریک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نمبر ایک ٹرین اللاس نیوبس ارجنٹینہ دوستوں ارجنٹینہ میں موجود یہ ریلوے ٹریک دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ریلوے ٹریک میں سے ایک ہے اس ریلوے ٹریک کو ٹرین ٹو دا کلاوڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سمندر کی سطح سے تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس فیٹس کی اوچائی پر بنا ہوا ہے یہ ریلوے ٹریک انیس سو اٹھالیس میں بنا تھا اور اس کو تیار کرنے میں ستائیس سال کا وقت لگا تھا یہ ٹرین اکیس ٹرینلز اور انتیس بریجز سے گزرتی ہے اس کو دنیا کے سب سے زیادہ اوچے ٹریک میں بھی شمار کیا گیا ہے اس ٹرین میں بیٹھے مسافر در کے مارے کاپنا شروع کر دیتے ہیں برحال جو بھی ہو یہ ریلوے ٹریک واقعی میں بہت زیادہ خطرناک ہیں چنائی رمیسورم روٹ انڈیا دوستوں دنیا کے خطرناک ریلوے ٹریک میں سے ایک ٹریک انڈیا میں بھی موجود ہے یہ ٹرین ٹریک چنائی سے رمیسورم رام تک جاتا ہے یہ ریلوے ٹریک دو کلومیٹر لمبا ہے یہ ریلوے ٹریک ایک ایسے بریج پر مشتمل ہے جو سمندر میں بنایا گیا ہے یہ بریج انیس سو چودہ میں بنایا گیا تھا اور یہ بریج پانی کی ستح سے چند فیٹس اوپر ہے جو دکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنا لگتا ہے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حادثے کی صورت میں یہ ٹرین سمندر میں بھی گر سکتی ہے اس ٹرین پر سفر کرنا کمزور دلوالوں کا کام نہیں اور یہ انڈیا کے سب سے زیادہ خطرناک ریکس میں سے ایک ہے میک لونگ مارکیٹ تھائیلینڈ دوستوں تھائیلینڈ میں بنا یہ ریلوے ٹریک شہر کے بھرے مارکیٹ کے بیچ سے گزرتا ہے اس ٹریک پر ہی یہاں کی سب سے بڑی سبزی منڈی لگتی ہے یہاں پر جگہ کی کمی کی وجہ سے لوگ ٹریک پر ہی اپنی دکانیں لگا لیتے ہیں پھر ٹرین کی آواز سنتے ہی سب اپنا سامان سمیٹنے لگتے ہیں اور ٹرین کے جاتے ہی سب اپنی دکانیں لگا لیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ٹرین اور ان لوگوں کے بیچ ایک یا دو فیٹس کا فاصلہ ہوتا ہے جس وجہ سے ان کو ہمیشہ جان کا خطرہ بنا رہتا ہے اور بہت سے لوگ ٹرین کے نیچے آنے سے موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں نمبر فور ایسو مینامی روٹ جاپان دوستو یہ جاپان کا سب سے زیادہ خطرناک ریلوے روٹ مانا جاتا ہے یہ ٹریک ہرے برے جنگل سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کے آگے ایسو مینامی جوالا مکھی بھی ہے ایسو مینامی جوالا مکھی جاپان کا سب سے بڑا اور خطرناک جوالا مکھی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو جوالا مکھی کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے یہاں پر سفر کرنے کے دوران آپ بڑی آسانی سے جوالا مکھی جلتے ہوئے لاوہ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹرین سے نیچے دیکھنے میں اچھے اچھوں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں نمبر فائیو ڈیتھ ریلوے ٹریک تھائیلینڈ دوستو آپ اس ٹریک کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹریک کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس ریلوے ٹریک کی لمبائی چودہ سو پندرہ کلومیٹر ہے یہ ریلوے ٹریک اتنا خطرناک ہے کہ انیس سو سیتالیس میں اس کو بند کر دیا گیا تھا اس ٹریک کو بنانے میں تقریبا نبے ہزار سے بھی زیادہ مزدوروں نے دریا میں گرنے کی وجہ سے اپنی جان گوا دی تھی اس ٹریک کو اس لیے ڈیتھ ریلوے بھی کہا جاتا ہے دوستو اس ٹریک کو پھر سے انیس سو ستونجہ میں کھول دیا گیا تھا ہرے بھرے جنگلوں کی وجہ سے یہاں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں بارحال جو بھی ہو اس کو خونی ریلوے ٹریک کہنا غلط نہیں ہوگا نمبر سکس ڈیول سنوز ریلوے ٹریک ایکواڈور دوستو یہ ٹرین انڈیز ماؤنٹن پر چلتی ہے اس خطرناک پہاڑ پر موجود یہ خطرناک ریلوے ٹریک بارہ کلومیٹر لمبا ہے یہ ٹریک انیس سو پانچ میں بنایا گیا تھا اس ٹریک کے ایک طرف اوچے پہاڑ اور دوسری طرف گہری خائیاں موجود ہیں جسے دیکھ کر مسافروں کے پسینے شوٹ جاتے ہیں دوستو اس ٹریک کو بناتے ہوئے بہت سے مزدوروں کی پہاڑ سے گر کر موت ہو گئی تھی اسی لئے اسے ڈیول سنوز یعنی شیطان کی ناک کہا جاتا ہے اس ٹریک پر بہت سے ٹرنس موجود ہیں جس کی وجہ سے ٹرین کو فسلنے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو یہ ایڈوینچر کے لئے بہت ہی اچھی جگہ ہے دوستو آپ کو ان ریلوے ٹریک میں سے کون سا ٹریک سب سے زیادہ خطرناک لگا ہمیں کمیٹ کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ